سابق ڈائریکٹر ہیلتھ کے ایم سی این پبلک ہیلتھ ڈاکٹر بیربل لیاری ایکسپریس وے کی قریب قاتلانہ حملے میں جانباک ہو گئے واقعے میں ڈاکٹر بیربل کی ایسسٹن ڈاکٹر قرط اللین زخمی ہو گئی تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر بیربل ڈیر برس قبل ریٹائر ہوئے تھے مکتول ڈاکٹر بیربل نے حال ہی میں اپنی بیٹی کے ساتھ ڈاکٹر ان پبلک ہیلتھ کی ڈگری بھی حاصل کی تھی ذرائع کے مطابق مکتول سابق سینئر ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر بیربل رنچ اور لائن میں اپنا پرائیبٹ کلینک چلا رہی تھے مکتول کو کلینک آتے ہوئے نشانہ بنایا گیا کراچی ریاری ایکسپریس وے کی قریب بیربل کے نانی کی ٹارگٹ کلینک کے واقعہ پر پولیس حدود کے تنازہ میں علج گئی گارڈن اور سولجر بازار پولیس کے حدود میں معاملے میں تقرار ہوئی فائرنگ کا واقعہ گارڈن کے قریب پیش آیا ایس ایس پی سیٹی عارف عزیز نے میڈیا سے گفتگو کر دیوے کہا کہ ڈاکٹر بیربل کو ٹارگٹ کیا گیا ان کا کہنا تھا وجہ ابھی نہیں معلوم ہو سکی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا خاتون ان کے ساتھ ہی سوار تھی جو کہ ان کے ساتھ کام کرتی ہے خاتون کے بطابق اچانک فائرنگ ہوئی انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا گاڑی پر بظاہر صرف ایک گولی کا نشان ہے پولیس نے تحقیقات کا آگاس کر دیا زخمی خاتون کا بقاعدہ بیان کلم بند کیا جا رہا ہے ایس ایس پی سیٹی کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر بیربل رنچوڑ لائن میں اپنے کلینک سے نکلے تھے وہ روزانہ اسی راستے سے آتے جاتے تھے موسیقی